محمد خرشید خان کا پیار بھرا آداب پیشے قبول فرمائے دوستو بہن اور بھائیو آپ کا الٹی کا بھی امتحان ہو گیا نیٹ کا بھی ہو گیا اور میں نے چاہا کہ کیا ضرورت ہے ویڈیو بنانے کی تو میرے پاس پھون آنے لگے کہ سر آپ نے کافی دن سے کوئی ویڈیو نہیں بنایا تو میں نے ان کو یہ بات بتا دی کہ میں نے اس لیے نہیں بنایا کہ اب میں نے کافی ویڈیو آپ کے لیے اپلوڈ کر دی ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ سر اگر آپ نے یہ ویڈیو بند کر دی تو سمجھ لیے اردو کی ترقی اور اردو کے فروغ کا کام آپ بند کر دیں گے آپ کے چینل سے اردو کو بہت بڑا فروغ ملا ہے اس کی ترقی ہو رہی ہے ہم لوگ آپ کی ویڈیو سے ہی تیاری کرتے ہیں کتابیں ہمارے لیے کوئی زیادہ مفید اور کارامت ثابت نہیں ہو رہی ہیں آج میرے پر راجستان سے بھی کئی لوگوں کے فون آئے جس میں بی کانیر سے آیا اور جیپور سے آیا اور بہت سے عزلہ ہیں وہاں سے فون آیا ان کا کوئی پیپر ہے اسی مہینے میں تو انہوں نے کہا کہ سر ہمارا ہی پیپر ہونے والا ہے ہمارے لیے ویڈیو بنائیے گا تو ہم نے نصاب پوچھا تو نصاب کے لیے بتایا کہ یہ وہی نصاب ہے جو آپ پڑھا رہے ہیں تو میں نے کہا آپ انہی کو دوبارہ سے دیکھئے گا اگر کوئی کمی دکھائی دیتی ہے کہ اس میں ہمارا یہ مضمون اس کی ویڈیو نہیں بنی ہے تو آپ عزلہ کرم بنا دیجئے میں بنانے کے لیے تیار ہوں اور پڑھانے کے لیے آپ کو تیار ہوں آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ آپ بھی جس طرح سے ہمارے ان تمام دوستوں کے امتحانات اچھے ہوئے ہیں تو آپ کے ابھی پیپر اچھا ہوگا آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں محمد حسین آزاد کی اہم تصانیف تو آج ہم محمد حسین آزاد کی اہم تصانیف پر ذکر کریں گے یہ پروگرام ہم نے بالکل بدل دیا ہے اس میں سوالات ہم نے نہیں پوچھے ہیں اگر یہ طریقہ آپ کو پسند آتا ہے تو ہمیں آپ اپنی مفید رائے سے ضرور آگا فرمائیں لیجئے شروع کرتے ہیں محمد حسین آزاد آپ کو معلوم ہے 1837 کو آپ دلی میں پیدا ہوئے اور 1910 میں محمد حسین آزاد کا دلی میں ہی انتقال ہوا محمد حسین آزاد اور حالی نے جدید اردو شاعری کی بنیاد ڈالی انجمن پنجاب لاہور کے ایک مشاعرے میں انجمن پنجاب لاہور کا جو مشاعرہ منعقید ہوا وہ آپ ہی دونوں کی بدولت ہوا اور آپ سے ہی یہاں پر جدید اردو شاعری کی بنیاد پڑی انیس اپریل 1874 کو انجمن پنجاب کا پہلا مشاعرہ برسات کے موضوع پر منعقید ہوا کس پر ہوا برسات کے موضوع پر منعقید ہوا جس میں محمد حسین آزاد نے ایک مضمون اور ایک نظم شب قدر کے عنوان سے پڑی تھی صبح امید زمستان اور خواب امن وغیرہ نظم آزاد نے پنجاب کے مشاعرے میں پڑی تھی اگر ان میں سے سوال آتا آپ بنا لیجئے گا سوالات میں نے یہ نظمش آپ کو بتا دیئے شامل کر لی ہیں محمد حسین آزاد کی تصنیف میں آب حیات نگارستان نے فارس کے علاوہ ان کے لیکچر نظم اور کلام موضوع کے باب میں خیالات کو تنقیدی نقطے نظر سے قابل لحاظ قرار دیا جا سکتا ہے یہ لیکچر آزاد نے پنجاب کے پلیٹ فارم کے نام سے دیا تھا اس لیکچر سے جدید نظم کی تحریک کی شروعات ہوئی تھی یاد رکھنا والی بات ہے دوستو یہ سوال آپ بنائیے گا مجھے امید ہے کہ کچھ تحریری بھی سوالات آتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ آپ کے کام میں آیا گا نظم اور کلام موضوع کے باب میں خیالات کے عنوانات سے اپنے لیکچروں میں محمد حسین آزاد نے شیر کی ماہیت شاعر کی حیثیت اور شاعر کے تخلیق عمل ملتی جلتی باتیں کہیں ہیں آب حیات محمد حسین آزاد کا سب سے بڑا کارنامہ خیال کیا جاتا ہے محمد حسین آزاد بنیادی طور پر تخلیقی فنکار ہیں ان کے مزاج میں تخلیقی رنگ و آہنگ کی جو خوشبو اور جذب و کشش ملتی ہے وہ ان کی تحریروں میں بھی نمائی دکھائی دیتی ہے نیرنگ خیال کتنے حصوں پر مشتمل ہے یہ سوال آ جاتا ہے کہ نیرنگ خیال ان کی پہلی تصنیف ہے اور یہ کتنے حصوں پر مشتمل ہے تو دو حصوں میں یہ چھپی ہے نیرنگ خیال حصہ اول میں دیباچے کے ساتھ تیرہ مضامین شامل ہیں محمد حسین آزاد نے نیرنگ خیال اٹھارہ سو اسی میں تصنیف کی ہے اس میں انور سہیلی اخوان مل صفحہ اور خبرت وغیرہ کی بھی مثالیں موجود ہیں نیرنگ خیال کا دوسرا حصہ آزاد کی وفات کے بعد ان کے پوتے آغا محمد تاہر مفید نکتہ چینی اور خوش بیانی کے ساتھ شائع کیا لیکن حصہ اول کے مقابلے میں دوسرا حصہ زیادہ مقبول نہ ہو سکا اب آئیے آزاد کی سب سے مقبول اور مشہور تصنیف آب حیات آب حیات اٹھارہ سو تراثی میں تصنیف کی گئی آب حیات ایک ایسی کتاب ہے جو محمد حسین آزاد کو بیق وقت محقق ناقت اور انشاء پرداش کے عہدے پر فائز کرتی ہے انہوں نے زبان نے اردو نظم اردو کا ارتقائی جائزہ لیتے ہوئے اردو شائعی کے پورے عہد کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا ہے آب حیات میں کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے پانچ حصوں میں تاریخ زبان اردو برج بھاشا اور فارسی کے باب میں انہوں نے یہ بات برملہ کہی ہے کہ اردو زبان برج بھاشا سے نکلی اور برج بھاشا خاص ہندوستانی زبان سے ہے آب حیات اردو کا وہ پہلا تنقیدی تذکرہ ہے جس کے ذریعے اردو کی ابتداء تاریخ شہرہ کے حالات اور ایک عہد کی معاشرتی زندگی اور تنقیدی رویے سے واقفیت ہوتی ہے تو یہ ہے آب حیات کا مختصر اس کے بعد ہے ایک کتاب سخندان فارس یہ انیس سو سات میں تصنیف کی نگارستان فارس انیس سو بائیس میں محمد حسین آزاد نے لکھی دیوان زوک اٹھارہ سو نوے میں تصنیف کی مکتوبات آزاد اٹھارہ سو ستاسی میں لکھی محمد حسین آزاد بھی ایسے ہی ایک فنکار تھے ان کے عدبی کارناموں پر نظر ڈالنے سے ان کی جو شخصیت پہلے دکھائی دیتی ہے وہ تعلیمی ہے انہوں نے اپنی عدبی یا علمی زندگی کا آغاز جماعتوں کے لیے اردو قائدہ لکھا اس کے بعد کچھ ہندی قصوں کو قصص ہند کے نام سے شائع کرایا دربار اکبری اٹھارہ سو اٹھانوے میں تصنیف کی سیر ایران یہ ان کا سفر نامہ ہے جو لگ بھگ دو سو صفاتر مشتمل ہے فلسفہ الہیات انیس سو بائیس میں تصنیف کی دوستو سپاہ سو نمک انیس سو ستائیس نظم آزاد اٹھارہ سو ننیانوے یہ وہ تصنیف ہیں جو آزاد کے تخلیقی ذہن تخلیقی مزاج تنقیدی انداز تاریخ بینی عالمانہ سنجیدگی واقعہ بیانی اور شیری تفکر کی امدہ مثالیں جو عدبی لحاظ سے قدر اول کا درجہ رکھتی ہیں ان کے علاوہ نصیحت کا کرن پھول ڈراما اکبر لغت آزاد بیاز آزاد آموز گار فارسی جانور ستان کائنات عرب تذکرہ عطا قبائد اردو آزاد کی بھی اپنی الگ تاریخی اہمیت ہے دوستو یہ تھا ہمارا ایک چھوٹا سا ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا محمد حسین آزاد اور ان کی اہم تصانیف پر اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی اپنے دوست اپنے مخلص کو اجازت دیجئے اللہ حافظ